ہلو دوستو آج جو میں مووی آپ کے لئے دیکھے آیا ہوں اس مووی کا نام ہے در لاسٹ ہاؤس آن دا لیفٹ یہ مووی 2009 میں ریلیز ہوئی تھی اور بہت زیادہ دسٹربنگ مووی ہے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس رویڈیو کو اینڈ تک درور دیکھیں اس مووی کی شروعات میں ہم دو آفیسرز کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی کار میں کرمینل کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس کا نام کرک تھا تب ہی راستے میں ریلوے کروسنگ آتی ہے اور وہ لوگ روک جاتے ہیں اور اتنے میں ایک دوسری کار ان کی کار کو ٹکر مار دیتی ہے جس سے کہ دونوں آفیسرز جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں پھر دوسری کار میں دو لوگ باہر نکلتے ہیں اور ان کا نام فرانسیس اور سیڈی تھا جو کہ اس کرمینل کے ساتھ تھے اور اسے بچانے کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے فرانسیس کرک کا بھائی تھا اور سیڈی کرک کی گرل فرنڈ پھر اس کے بعد وہ تینوں مل کر ان آفیسرزز کو گوری طریقے سے مار جاتے ہیں اور پھر سینشپ ہوتا ہے اور ہمیں 17 سال کے کرڑکی دکھا جاتی ہے جس کا نام میری تھا میری ایک سویمر تھی اس کے پیرنٹس اپنے اپنے لائف میں اتنا بیزی تھے کہ وہ اپنے ایک لوتی بیٹی کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے میری کے فادر جون جو کہ پروفیشنس ایک ڈاکٹر تھے اور ایما جو کہ میری کی مام تھی یہ لوگ مل کر اپنے لائک ہاؤس میں ویکیشن منانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ میری کو ٹائم دے سکیں پھر وہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ میری کا ایک بھائی بھی تھا اور اس کے بعد میری اپنے پیرنٹ سے اپنے پیرنٹ کے پاس جانے کے لیے پرمیشن لیتی ہے لیکن اس کی مام اس کی سیفٹی کے لیے اس کو وہاں جانے کے نہیں دینا چاہتی تھی لیکن اس کے فادر جو ہیں اسے جانے کی جازت دے رہتے ہیں اور کار کچھا بھی کے ساتھ کچھ پیسے بھی اسے دے رہتے ہیں پھر میری اپنے ایک پرنٹ کے پاس پہنچتی ہے جس کا نام پیج تھا اور وہ سیٹی کے سائیڈ ایک سٹور میں کام کرتی تھی پھر بات کرتے کرتے ہیں ان دونوں کا دھیان ایک لڑکی پہ جاتا ہے تھا جس کی وجہ سے جے پیج اسے سگرٹ دینے سے منع کر دیتی ہے جس پر جیسٹن اسے یہ علاج دیتا ہے کہ اگر وہ اسے پیکٹ دے دے گی تو وہ سب میل کر انچوائے کریں گے اور جیسٹن کی اس بات پر پیج مان جاتی ہے اور جب جیسٹن سگرٹ کے بدلے اسے پی کرنے کے لیے اپنی پوکٹ سے پیسے نکالتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک نوٹ پر بلڈ لگا ہوا تھا جیسے وہ فٹا فٹ چھپا لیتا ہے پھر وہ تینوں مل کر جیسٹن کے گھر پر پہنچتے ہیں لیکن میری گھر کے اندر نہیں جاتی ہے اور ان دونوں کا باہر ہی ویٹ کرتی ہے پھر پیج بہت دیر تک واپس نہیں آتی ہے تو میری اسے دیکھنے کے لیے گھر کے اندر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ پیج جو اور جیسٹن نشا کر رہے تھے اور پیج کے انسسٹ کرنے پر میری بھی ان لوگوں کو جوائن کرنے کے لیے مان جاتی ہے تب ہی میری کے پاس اس کے مام کا کال آتا ہے اور میری ان سے پیچ سے نائٹ سپن کرنے کے پر میشن مانگتی ہے اتنے میں فون کا سگنل چلا جاتا ہے اور پوری بات وہے بینا ہی فون کارٹ ہو جاتا ہے ہم وہ تینوں مل کر بہت انجوائے کرتے ہیں تب ہی وہاں پر جیسٹن کی فیملی آ جاتی ہے اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ان آفیسرز کو مارا تھا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسٹن کرک کا بیٹا ہے اور فرانسیس جیسٹس کا انکل ہے کرک جیسٹن پر بہت قصہ ہوتا ہے کہ پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور تم یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ مزے کر رہے ہو پھر اس کے بعد کرک ان لڑکیوں کو کٹنیپ کر لیتا ہے جس پر میری انہیں کہتی ہے کہ وہ ان سبی کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی لیکن پھر بھی کرک انہیں نہیں چھوڑتا ہے میری جو ہے وہ جیسٹن سے ہلپ مانگتی ہے لیکن جیسٹن مجبورتا ہوں اور ان کی ہلپ نہیں کر پاتا ہے پھر پیچھ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کر پولیس کو کال کرنے لگتی ہے لیکن فرانسیس اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کا فون توڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ میری کا بھی فون توڑ دیتے ہیں پھر وہ بعد میں ان دونوں لڑکیوں کو کٹنیپ کر کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی میگی کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی راستہ ہے جو اسے لیکھا اس لے کر جاتا ہے یہ دیکھ کر میری چلاک کی رکھا کر کار سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اتنے میں کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پیج موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے لیکن فرانسیس اور سیڈیوں ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے پیج جو ہے ایک فیکٹری کی طرف آ جاتی ہے اور وہاں پر مدد کیلئے پکڑنے لگتی ہے لیکن اتنے میں وہ دونوں آ کر پیج کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں تب کرگ جیسٹن سے میری یا پیج میں سے کسی ایک کر ریپ کرنے کو کہتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اور ادھر پیج جو ہے وہ ان سب کو گالی دینے لگتی ہے جس وجہ سے گسے میں آ کر کرگ اور فرانسیس اسے چاکو سے مار ڈالتے ہیں اور پھر میری کے پاس آ کر کرگ جو ہے اس کا ریپ کرتا ہے اور جس میں اس سیڈی بھی اس کی مدد کرتی ہے اور بعد میں میری ایک پتھر اٹھا کر اس کے چہرے پر مارتی ہے اور وہاں سے بھاگ پڑتی ہے اور بھاگتے بھاگتے ایک ندی تک پہن جاتی ہے اور اسے تیر کر پاس کرنا لگتی ہیں تب ہی کرگ جو ہے اس پر گولیاں چلانا شروع کرتا ہے لیکن اسے گولی بھی نہیں لگتی ہے لیکن وہ جیسے ہی ندی کے کنارے پہنچتی ہے تو اسے گولی لگتی ہے جس وجہ سے وہ ماری جاتی ہیں اب یہ سب لوگ وہاں سے نکل کر ایک لیکھ ہاؤس میں جون کا اطار جو کہ اس کے میری کے پیرنٹس سیو لیکن ان چاروں کو یہ بات نہیں پتا دیں اس وجہ سے یہ لوگ ان دونوں سے ہلپ مانتے ہیں پھر جون اور ایمہ انہیں اندر لے کر جاتے ہیں اور جون فرانسز کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے ایمہ پھر ان لوگوں کو ہاتھ کی رہت وہیں پہروں کے گیسٹ ہاؤس میں رکھنے کو کہتی ہے کیونکہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ان لوگوں کے پاس کوئی گاڑی بھی نہیں تھی پھر ایمہ ان سبی کو کافی بنا کر دیتی ہے اور کافی قدم کرنے کے بعد میں جب جسٹن اپنا کپ رکھنے کے لیے کچن میں جاتا ہے تو فریٹ پر لگی ہوئی میگی کی فوٹو کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھنے کے بعد اسے پتا چل جاتا ہے کہ ایمہ اور جون میری کے پیرنٹس ہیں لیکن وہ یہ بات کسی سے بھی نہیں کہتا ہے اور یہاں پر جسٹن کو یہ رگرٹ کر رہا تھا کہ کاش اگر وہ ان لوگوں کو ساتھ نہ لائی ہوتا تو یہ دونوں زندہ ہوتے اور جسٹن میری کا لوگٹ کچن میں رکھ دیتا ہے اور اب وہ چاروں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ایمہ اور جون کو باہر سے کچھ آوازیں سنائیں دیتی ہیں جسے چیک کرنے کے لیے وہ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری زخمی آلت میں گھر کے باہر پڑی ہوئی تھی پھر وہ دونوں میری کو اندر لے کر آتے ہیں اور ان کی ایمہ جو ہے کچن میں جاتی ہیں میری کی بوڑی سے گولی نکالنے کے لیے کچھ سامان لے کر آتی ہیں اور اس کی نظر میری کے لوگٹ پر پڑتی ہیں جسے لاکر وہ جون کو دکھاتی ہے کہتی ہے کہ جب میری باہر گئی تھی تو اس لوگٹ کو اس نے پہن رکھا تھا اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس لوگٹ کو ضرور جسٹن نے وہاں پر رکھا ہوگا اور ان سبھی لوگوں نے مل کر میری کی حالت کی ہے اب وہ جون میری کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ میری قریب ہوا ہے یہ سب دیکھ کر جون کو سبھی پر بہت گوست آتا ہے اور پھر ایمہ سے بوڑ کی چابی مانگتا ہے اور ایمہ اسے چابی ڈاؤن کر دیتی ہے اس کے بعد جون جا کر اپنی بوڑ کو پانی میں اتار دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس راوس میں سبھی لوگ سو رہے تھے لیکن جسٹن کو نہیں آتی ہے جسٹن کرک کے پاس میں رکھی گن کو اٹھا لیتا ہے اس طرف ایمہ کیچن میں ہوتی ہے اور فرانسیس بھی وہاں پر آ جاتا ہے فرانسیس کا دھیان جو ہے وہ فریس پر لگی ہے میگی کی فوٹو پر نہ پڑے اس لیے ایمہ اس سے فلٹ کرنے لگتی ہے اور پھر اس کو ڈرنک آفر کرتی ہے اور اتنے میں فرانسیس بائر ہال میں آ جاتا ہے اور وہ میری کو دیکھ لیتا ہے جب ہی ایمہ پیچھے سے آ کر فرانسیس پر حملہ کرتی ہے اور فرانسیس ایمہ کو بارنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر جان آ جاتا ہے اور وہ فرانسیس کی ہاتھوں کو سخمی کر دیتا ہے اور اس کے سر میں تھوڑا گھسا کر اسے مار دیتا ہے اب وہ دونوں گیسٹ ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں اور جسٹن ہاتھ میں گن لے کر وہیں بیٹ کے پیس میں کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ ان دونوں کو کچھ نہیں کرتا ہے اور گن جو ہے وہ جان کو دے دیتا ہے گن کی آواز سن کر سیڑی کی نیند کل جاتی ہے اور جان سیڑی کو شوٹ کرتا ہے پٹکولی اسے چھو کر نکلتی ہے اور وہ بھاگ کر باتھوں میں چھپ جاتی ہے ایما اور جان سیڑی کو رون کر مار دیتے ہیں اور کرک جو ہے کھڑکی سے کھڑ کر بھار بھاگتا ہے اور ان لوگوں کے گھر میں گھس جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرک ان کے گھر میں آ گیا ہے اور وہ وہاں پر اپنے بھائی کی لاش دیکھتا ہے اسے وہاں پر خون سے بھرے ہوئے کچھ کپڑے دکھائے دیکھ ملتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس کے بھائی کو کیوں مارا اور اب یہ اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں تب ہی وہ بوٹ میں میگی اور رحمہ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو سب سمجھ آ جاتا ہے اس میں جان کرک پر ڈھونٹا ہوا گھر میں واپس آ جاتا ہے اور پھر دونوں کے بیچ میں ایک لڑائیو شروع ہو جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد میں جان جو ہے وہ کرک سے ہارنے لگتا ہے اور کرک اسے پرووک کرنے کے لیے اس کی بیٹی میری کے بارے میں وہ سب کچھ بولنے لگتا ہے جو کچھ اس نے میری کے ساتھ میں کیا تھا اسے سن کر جان کو اور گھس آنے لگتا ہے اور وہ پھر اسے اٹھ کر کرک سے فائٹ کرتا ہے اور کرک جو ہے وہ جان کو ماننے والا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا جسٹن آ جاتا ہے اور اسے اپنے گن کی پوائنٹ پر لے رہتا ہے لیکن کرک جو ہے وہ اسے گن چین لیتا ہے اسے ماننے لگتا ہے تب ہی پیچھے سے اہمہ وی آ جاتی ہے اور اہمہ اور جان مل کر کرک کو پیٹنے لگتے ہیں جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر دونوں ہزمن وائی میری اور جان کو لے کر اپنی بورڈ میں وہاں سے نکل جاتے ہیں مووی کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ جان جو ہے کرک کی بورڈی کو کاٹ رہا ہوتا ہے اسے پیرالائز کر دیتا ہے اور پھر جب کرک کو ہوش آتا ہے تو وہ جان سے پوچھتا ہے کہ تم دکٹر ہو تو نے میرے ساتھ میں کیا کیا ہے اس پر جان اسے جواب دیتا ہے کہ اب تمہیں مزا آنے والا ہے اور پھر وہ کرک کا سر جو ہے مایکروویو میں رکھ دیتا ہے مایکروویو کو اون کر دیتا ہے جس سے کہ کرک جو ہے تڑپنے لگتا ہے اور کچھ ہی دیر میں کرک کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ ہی مہی بمارا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پہ انڈ ہو جاتی ہے دوست اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ستانہ سار کی لڑکی جس کے پیرنٹس اپنے کام کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں دے پاتے تھے لیکن اسے ٹائم جنے کے لئے ایک ویکیشن پلان کرتے ہیں اور جنگل میں بنے اپنے لیک آس پہ آتے ہیں یہاں پر میری اپنے پرنٹ کے ساتھ میرے گھر کے گھر پہ چلی جاتی ہے جہاں پر انہیں کٹنپ کر لیا جاتا ہے اور وہ لوگ میری کا ریپ بھی کرتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جب میری کی پرنٹس کو اس پارے میں چلتا چلتا ہے تو وہ ان سبھی لوگوں سے اپنی بیٹی کے ریپ کا بدلہ دے دیتے ہیں اسی طرح ہم اس موی میں نے دیکھا کہ کس طرح اس باپ نے بیٹی کے ریپ کا بدلہ دیا اور ان لوگوں کو بڑی بہرہمی سے مار دیا اور دیکھا جائے تو انہوں نے صحیح کیا کیونکہ اگر انہوں نے قانون کے حوالے بھی کرتے تو پھر سے وہ لوگ چھٹ کے پھر سے وہ اس کیوچ کرتے اور ریپسٹ کے ساتھ ایسا ہی ہونے چاہیے تاکہ کسی بھی رڑکی کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی کمنٹ ضرور کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کے کمنٹس کا ریپلائے کریں تائنچیو اگلی ویڈیو کے لیے تیار رہیے گا تب تک کے لیے خیال رکھیں بائی